دنیا کے کون کون سیف سربراہان مملکت کتنی تنخواہ لیتے ہیں آئیے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق سنگاپور کے پرائم منسٹر لی زائن لونگ اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے وزیراعظم ہیں جن کی سالانہ تنخواہ بائیس ملین ڈالر ہے سنگاپور جیسے ایک ترقی آفتہ ملک کا پرائم منسٹر بائیس ملین ڈالر سالانہ تنخواہ لیتا ہے جو کہ ایک لاکھ سنتالیس ہزار ڈالر ماہانہ اور سات ہزار تین سو پچاس ڈالر روزانہ بنتی ہے دوسرے نمبر پر آتی ہیں ڈوریس لوتھارڈ جو کہ سویڈلینڈ کی صدر ہیں اور ان کی تنخواہ چار لاکھ سنتیس ہزار سالانہ ہے تیسرے نمبر پر ملکم ٹرنویل جو کہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ہیں ان کی تنخواہ چار لاکھ تین ہزار سات سو ڈالر سالانہ بنتی ہے اس کے بعد پرائم منسٹر آف کینیڈا آتے ہیں جسٹن ٹرودو جو کہ اس وقت دنیا کے ہینڈسم ترین پرائم منسٹر مانے جاتے ہیں ان کی سالانہ تنخواہ بنتی ہے دو لاکھ سرسٹھ ہزار ڈالر پانچوے نمبر پر چانسلر آف جرمنی آتی ہیں انجلہ مرکل جن کی سالانہ تنخواہ دو لاکھ ترے سٹھ ہزار ڈالر ہے چھٹے نمبر پر جیمی مورالیس جو کہ گواتیمالا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی سالانہ تنخواہ دو لاکھ پتیس ہزار ڈالر ہے ساتھوے نمبر پر فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینویل میکرون دو لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو ڈالر کے ساتھ آتے ہیں تریسا مے جو کہ پرائم منسٹر آف یونائیٹڈ کنگڈم یعنی کہ انگلینڈ کی وزیر آزم ہیں ان کی سالانہ تنخواہ بنتی ہے ایک لاکھ اٹھانوے ہزار پانچ سو ڈالر ویلیڈمیر پوٹن جو کہ پریزیڈنٹ آف ریشیا ہیں ان کی سالانہ تنخواہ ایک لاکھ اکیابن ہزار ڈالر ہے فنلینڈ کے پریزیڈنٹ کی تنخواہ ایک لاکھ چیاریس ہزار سات سو چائنہ کے پریزیڈنٹ کی سالانہ تنخواہ صرف بیس ہزار ڈالر ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے وزیر آزم ہیں اور ان کا شمار امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے وہ سالانہ صرف ایک ڈالر تنخواہ لیتے ہیں لیکن اس فیرس میں مبینہ طور پر ایک نئے وزیر آزم کا اضافہ ہونے جا رہا ہے جن کے بارے میں ہم نے اطلاع سنی ہے کہ وہ قومی خزانے سے ایک روپیہ بھی نہیں لیں گے جی ہاں ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کے بننے والے نئے وزیر آزم امران خان کی مبینہ طور پر یہ اطلاع ہے کہ امران خان وزیر آزم بننے کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کر رہے ہیں مبینہ طور پر یہ اطلاع ہے کہ امران خان قومی خزانے سے وزیر آزم کے طور پر کوئی تنخواہ نہیں لیں گے اپنے پہلے خداب میں جیسا کہ وہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ وزیر آزم ہاؤس اور گورنر ہاؤسز کو استعمال نہیں کریں گے پاکستان جیسے غریب ملک میں اتنا زیادہ خرچہ صرف ایاشی کا متحمل ہو سکتا ہے پاکستان جیسا غریب ملک جہاں چند لوگوں پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جہاں غریب عوام کو پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہیں وہاں کے وزیر آزم کو ہی ایک مثال قائم کر کے لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر ہم اپنے ملک کی حفاظت نہیں کریں گے اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے تو ایسے ہی چور لٹے رہے ہم پر حکومت کرتے رہیں گے جو پہلے ہی اس ملک کو نچوڑ کر کھا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر اپنے ملک کا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملک کا خیال رکھے گا